پاکستان بھر میں ایک لاکھ چھ ہزار کے قریب لیڈی ہلتھ ورکر سپروائزرز اور دیگر سٹاف ہیں جو گھر گھر جا کر صحت کی سمولیات فرام کر رہے گزشتہ چوبیس سال سے اور آپ یہ دیکھیں کہ ڈینگی پولیو اور اس طرح کے دیگر بہت سے بابائی مراز کا خاتمہ خاتمہ انہی لیڈی ہلتھ ورکرز کی بدولت پوسیبل ہوا ہے اگر یہ نہ ہوتی تو آج ان موزی امراض کی وجہ سے بہت ساری امواعات واقع ہو چکی ہوتے ہیں ان لڑکیوں نے گھر گھر جا کر لوگوں کو صحت کی سہولیت فرام پی ہے یہاں تک کہ اپنی جانوں کے نظر آنے بھی دیئے شہادتیں بھی ہوئیں نہ صرف بلوچستان میں بلکہ کیٹیکے میں سندھ میں یہاں تک کہ پنجاب نے بھی بہت دفعہ حملے کیے گئے لڑکیوں پر بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ سرحدوں پر اگر پاک فوج حفاظت کر یہ پاکستان کی تو یہ لوگ بیماریوں کے خلاف حفاظت کر رہے ہیں اپنی عوام کی لیکن یہ خود حفاظت سے محروم ہے یہ مجھے تقریباً پندرہ سال ہو گئے جوب کرتے ہوئے سٹارٹ میں جس طرح ہماری عبادی کم تھی اب جس طرح عبادی بھی بڑھتی جا رہی ہے مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں اس ٹائم تو چلو نئے نئے لگے تھے عبادی بھی کم تھی تو ہم پیدل جا کے ویزرٹ کر لیتے تھے اب عبادی بھی زیادہ ہو گیا اب ہمیں بہت تھکاوٹ ہو جاتی ہے اور ہم اتنے تھک جاتے ہیں کہ ہم اپنا جو ہمیں ٹارگٹ یا ایریا دیا جاتا ہے وہ ہم کمپلیٹ پیدل نہیں کر سکتے اب ہمیں بہت سی پرشانی کا سامنا ہے اب ہماری گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی ہمیں یہ سکوٹیز جس طرح لیڈیز کے لیے چلائی جا رہے ہیں یہ ہمیں بھی فراہم کی جائیں تو اس تاکہ ہم جو ہماری مسائل پیدا ہو رہے ہیں ہم ان سے بہتر طریقے سے اپنی جو بھی صحیح طریقے سے سر انجام دے سکیں چوبیس سال ایک بہت بڑا عرصہ ہے کہ انہوں نے گھر گھر جا کر صحت کی سمعیت دی آج یہ چالیس پن تالیس پچاس پچپن سال کی عمر کو پہنچ گئے ہیں اور ان کی ٹانگیں جواب دے چکی ہیں یہ بیس سے لے کر پچیس کلومیٹر کا جو ان کا یونین کانسل کا علاقہ ہے یہ پیدل نہیں اپ جل سکتے ہیں اس لئے تنگ آکر انہوں نے خود سے کسٹوں پر بائکس خرید رہی ہیں خود سے جیب سے پیسے ادا کر کر گورنمنٹ نے کوئی ان کو فیسیلیٹ ریٹ نہیں کیا تقریبا بیس سال بھی ہو رہے ہیں تو اس میں ہمیں بڑی تکلیف کا سامنا تھا اس میں ہم ہم گھر جا کر کترے پیلاتے تھے جن کے اپنا پورا سروس کا کام کرتے تھے لیکن اب ہمارے لئے مشکل ہو گئی ہے کہ ہمیں دور جانا پڑتا ہے تقریبا بیس کلومیٹر دس کلومیٹر پیدل جانا پڑتا ہے ہماری جنین کونسٹر بہت لمبی ہے اور ہمیں دور جانا پڑتا ہے اس لئے میں نے یہ سوچا کہ میں موٹسائیکل سیکھ لوں اور میں چلا ہوں لیکن اب میں سیکھ چکی ہوں ٹرینڈ رہوں لیکن میرے جو گھر والے ہیں ہم مجھے اجازت نہیں دے رہے اس کے باوجود بھی میں بہت مشکل میں ہوں اب وہ عمر بھی نہیں رہی کہ ہم دوٹ جا کر پیدل چل کر اپنا کام کریں یا سہت کی سہولیات فراہم کریں یہ بھی مشکل ہے اور ہم میرے گھر والے بھی مجھے اجازت نہیں دے رہے اب میں کوشش میں ہوں کہ مجھے وہ اجازت دے دیں اور میں اپنا کام کر سکتوں موسیقی